جس وقت ہم موجود ہیں ابودہ بھی کرکن سٹیڈی میں جہاں ٹی ٹین کا میلہ جو ہے وہ سچ چکا ہے ہمارے ساتھ سپیر سٹار کشمیر ایکسپریس سرمان ارشاد اس وقت موجود ہے دنیا برب کی لیگز میں آپ سلمان ارشاد کو دیکھتے ہیں آئیے اس سے بات کرتے ہیں سلمان سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا مجھے یہ بتائیے گا کہ سپیشلی ڈتھ بولنگ میں ہم نے دیکھا کہ آپ بہت اچھے بولنگ کرتے ہیں یورکر بہت اچھے کرتے ہیں سلو جب چار چکے لگ جو کہتے ہیں جنت کریم کو پھر آپ آئے آپ نے بڑی اچھی بولنگ کی تو یہ آپ کا گول ہے کیا دنیا بر کی لیگز میں تو آپ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کی پرستار جو ہے شائکین جو ہے وہ آپ کو تو آپ گرین شیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی گول کے اپنے بارے میں یہ بتائیے گا جی تینکیو رنگزے بھائی جی میرے گول تو زیارہ کسی کوئی بھی پلیئر ہے سب سے پہلے تو اپنی کنٹری کے لیے کھیلنا چاہتا ہے اس کے گول یہی ہوتا ہے کہ اپنی کنٹری سے کھیلوں لیگز میں جتنا آپ سیکھتے ہو کیونکہ میں جب سے لیگز کھیل رہا ہوں تو میری بالنگ بہت اچھی ہوئی ہے پہلے سے کیونکہ آپ انٹرنیشنل یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تی ٹین میں دنیا کے جو ٹاپ سپیشلیسٹ ہیں تی ٹونٹی یا تی ٹین کے وہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھیل کے آپ جتنا سیکھتے ہو تو میں نہیں سمجھ دا کہ آپ کسی اور کرکٹ میں سیکھتے ہیں اپرال اوورال گول میرا یہی ہے ابھی دومیسٹک کھیل کے آ رہا ہوں وہاں پہ بھی میری بالنگ اچھی ہوئی ہے ونڈے میں بھی میں نے جہاں جاں ہماری ٹیم کو ضرورت ہی اچھا اور کرنے کے میں نے اچھی بالنگ کی تی ٹونٹی میں بھی اچھی کی ابھی تی ٹین میں موقع ملا تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی ہو آگے زارے امپورٹنٹ میچز ہیں تو گول بس یہی ہے کہ جدھر کھیلوں اچھا کھیلوں اور اپنی کنٹری کے لیے کھیلوں جی بالکل ہے ٹی ٹین میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کتنی حل ملتی ہے کہ اپنے آپ کو گروم کر کے آپ آپ تیار ہوں اور پھر پاکستان کے لیے کھیلیں دیکھیں میری لاسٹ جتنے بھی کوچز ہیں ہمارے ڈومیسٹک کے جن کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں یا دنیا کی لیگز کے اور ہمارے پاکستان کی ایک جو ہمارے پرانے بالرز تھے ان کی ایک جو ایک سپیشل چیز تھی وہ تھے یورکر تو آج کل ہمارے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ یورکر میں نے ان پر کافی کام کی ہے تو یورکر جب واحد یورکر ایسا بال ہے یا سلو بال ایسا ہے سلو بال بھی آپ ورییشن جام پر وکیٹ سپورٹ کرتا ہے سلو بال کو لیکن یورکر آپ کسی بھی وکیٹ پر مار سکتے ہیں تو میرا ایک ہی مطلب فوکس ہے یا گول ہے کہ میں وہ چیز کروں جو باقی لوگ نہ کر رہے ہوں تو اس لیے میرا فوکس یورکر پر ہے تو آپ دیکھیں جدر بھی موقع ملتا ہے سیچویشن ایسی آجاتی ہے کہ آپ لیٹس پوز بارہ بارہ بارس بیرز رنز ہے تو وہ پر میری یورک جب لگتے ہیں تو وہ بھونڈری بال کم ہوتے ہیں تو اس لیے میں یورکر پر کافی کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے لیے ایک خاص مطلب ڈیتھ آور کا سپیشلسٹ بن سکو تو پھر ٹیم میں کنسیڈر ہو کیسی یادیں وباست ہیں آپ کی آبودہ بھی کرکر سٹیڈیوم سے کیونکہ جب آپ نے کرکر یہاں سے سٹار کی حارس روف نے آپ کے ساتھ کرکر سٹار کی تو یہی مدان تھا جب آبودہ بھی ٹی ٹوئنٹی ہوا تھا تو اس میں آپ چیمپین بنے تھے تو وہاں سے جو لاہور کل تھے تو آپ جب بھی آپ کی یہی ہوایش ہوگی کہ ہم یہاں ایک دفعہ پھر چیمپین بن کے تھے تو کیسی یادیں ہیں اس گراؤنڈ کے ساتھ وہ بس آپ کی یادیں تو جب میں نے یہاں سے شروع کی تھی وہ میرا کاریئر کا سٹارٹ تھا تو تب مجھے کھیلنے کا شوق تھا کہ بس کسی طرح میچ ملے اب میں جس ٹیم میں بھی کھیلتا ہوں ایزا مطلب مجھے میرے کوچز نے صبح ہی پلان دے دیا تھا کہ اگر تم میچ کھیلو گے تو تم نے انڈ کے اوورز کرنے پہلے میں ایزا ٹیم میں کھیلتا تھا کہ یہ ہوتا تھا میچ کھیلوں گا نہیں کھیلوں گا کیا ہوگا اب ظاہر ہے مجھے پتا ہوتا کہ میری ایک جو مطلب سپیشل چیز ہے کہ میں انڈ کے اوور اچھے کرتا ہوں تو ظاہر ہے میرا یہی ہے کہ میں اپنی ٹیم کو جدوا سکوں کیونکہ جتنے بھی میچز ہوں گے وہ میرے خیال سے ڈیتھ میں کیونکہ دیس اوور کی گیم ہے آپ کو پتا ہے اور ٹاپ کی پلیئرز آئے ہوئے ہیں تو انڈ کے اوورز میں میچ جائیں گئی ہے مجھے لگ رہا ہے تو ان بھی دیکھا کہ وہ بڑا اچھا کرتے ہیں سکوپ شارٹ آگیا ہے تو بالر کے پاس جو مارجن تھا وہ بڑا کم رہ گیا ہے تو اپنے آپ کو ایجسٹ کیسے کرتے ہیں آپ ٹی ٹن سے جب ٹی ٹونٹی سے ٹی ٹن میں آتے ہیں تو یہاں پہ اور زیادہ تیز ہے اور زیادہ رنز بنتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اسے فاسٹ بالر دیکھیں جب آپ نے اپنا کام پورا کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ میں یورکرز پہ بہت کام کر رہا ہوں اور مشکل تو ہ ہوتا ہے ظاہر ہے سچویشن ایسی ابھی پاکستان میں کھل کے ہے وہاں پہ وکٹس ڈیفرنٹ تھی یہاں پہ ظاہر آپ کو بتا ہے کہ ہر بال پہ چھکا لگ رہا ہوتا ہے بیٹسمن مارنے جاتا آپ کو بچنا ہوتا ہے تو مشکل تو ہے لیکن اگر آپ اپنی تیاری پوری کر کے آئے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو سکسس ملتی ہے بہت شکریہ سلمان ارشاد ہمیں وقت دینے کا تینکیو